پاکستان کا دشتگردی سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ فرماییو سی کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہمارے دو اشروں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا گیا پاکستان کے اقدامات سے نہ صرف خطہ بلکہ پوری دنیا میں ایک محفوظ مقام بنی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے دشتگردی کے انصداد کی کوششوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ پر رد عمل میں کہا ہے کہ پاکستان کو امریکی دعوی پر مایوسی ہوئی ریپورٹ میں زمینی حقائق اور دو دہائیوں سے پاکستان کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا ہے حالانکہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہی خطے سے القاعدہ کا خاتمہ ہوا اور دنیا کو محفوظ مقام بنا دیا گیا ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ ریپورٹ حقائق کے مکمل برعکس ہے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان فی ٹی ایکشن پلان پر مکمل عمل درامت کر رہا ہے پاکستان نے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے موثر قانونی اور انتظامی اقدامات اٹھائے ہیں دہشتگردی میں ملوث افرات اور اداروں کے احساسے منجمت کیے گئے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ امریک کی محکمہ خارجہ کی ریپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کو طالبان اور دیگر دہشتگرد تنظیموں سے خطرے کا سامنا ہے ریپورٹ میں یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ یہ گروپ سرحد پار سے پاکستان کے خلاف مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ امریکہ اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات پر مدد کی امید ہے پاکستان کے عظم شراکت اور قربانیوں کو پوری طرح سے تسلیم کیا جائے گا